ایک بیر صاحب لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معرفت کی باتیں بتا رہے تھے بڑے اعلی معنی کی باتیں بیان کر رہے تھے تچانک امیر عمر آگئے رضی اللہ عنہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے کہا خاموش ہو جا ابو حریرہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا بات ہوئی عمر کے آنے پہ آپ خاموش کیوں ہو رہے ہیں اور یہ جھوٹ ہے قصہ ہے من گھڑت کہانی ہے کسی صحیح حدیث میں یہ بات موجود نہیں کہا اگر چھوٹے سے معصوم بچے کو مرغن غزائیں کھلاو گے بیمار نہیں ہو جائے گا اس کا میدہ تو قبول نہیں کرے گا کہا یہی حال عمر کا ہے عمر کو اگر یہ والا علم دے دیا تو اس سے برداشت نہیں ہوگا سبحان اللہ عمر کی عظمت پہ قربان جائیں ہر گمراہ شخص کی عمر سے لڑائی ہے میرے نبی نے کہا تھا جس راستے سے یہ گزر جائے شیطان وہ راستہ ہی چھوڑ جاتا ہے رافضیت دیکھیں گے تو سیدنا عمر کی دشمن نظر آئے گی صوفیت کو دیکھیں گے تو سیدنا عمر کی دشمن نظر آئے گی وہ کہتے ہیں یہ خاص علم ہے علم لدنی ہے جو ہمیں عطا کیا گیا ہے یہ قرآن میں نہیں ہے یہ حدیث میں نہیں ہے اس کو کسی استاد سے پڑھا نہیں جاتا کہ یہ سینہ بس سینہ چلتا ہے پیر جی توجہ فرماتے ہیں اور پورا علم ٹراسفر ہو جاتا ہے مرید کے سینے میں اور وہ پھر آگے اور وہ پھر آگے شریعت کا علم تو پڑھا جاتا ہے قرآن یاد کیا جاتا ہے قرآن حفظ کیا جاتا ہے احادیث حفظ کی جاتی ہے پڑھی جاتی ہے سمجھی جاتی ہے مشاہد سے سرد لی جاتی ہے لیکن علم اللہ دنی پیر کی ایک توجہ ہوتی ہے اور جو کچھ اس کے سینے میں ہے جب چاہے وہ جس کے سینے میں چاہے ٹراسفر کر دیں یہ علم سینہ بسینہ چلتا ہے لہذا اس کی کوئی کتاب نہیں ہے اس کی کوئی لکھیوی دستاویز نہیں ہے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے بھئی حدیث کے اوپر کلام ہوگا یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے اس کے رابیوں پر کلام ہوگا لیکن یہ علم جو چل ہی سینہ بسینہ رہا ہے اس کی حیثیت کہا یہ زندوں کا علم ہے یہ بڑا پہنچے ہوئے جو حضرت ہوتے ہیں یہ ان کو نصیب ہوتا ہے یہ عام بندوں کی اپروچ سے بہت اوپر کی باتیں ہیں اچھا یہ گفتگو کرنے والے اگر کوئی جاہل مولوی مولا ہوں کوئی تابیز گھنڈے کرنے والے پیر فقیر ہوں تو پھر تو ہم کہیں بھئی یہ تو دنیا داری کے لیے دکان داری کے لیے کام کر رہے ہیں گھر پائیں گے جن کو حکیم الامت کا نام دیا جاتا ہے جن کو بڑے بڑے القاب دیے جاتے ہیں اشرف علی تھانوی صاحب اپنے پیر صوفی امداد اللہ مہاجر مکی کی حالات بیان کرتے ہوئے اپنی کتاب امداد المشتاق کے صفحہ بیس پر اس علم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اپنے پیر جی کی شان کیسے بیان کر رہے ہیں درہ غور سے سنیے گو ظاہری علم شریعت میں علامہ دوران نہیں تھے مشہور زمان مولوین نہ تھے مگر علم لدنی یہ صوفیہ کا خاص علم اس میں ان کا انگ انگ ڈوبا وچا اور اس کے اندر بہت ترکیہ یہ علم لدنی کیا ہے قرآن میں ہے حدیث میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعالیم دی ہے اگر یہ اللہ کا دیا ہوا علم ہے تو اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا تھا اے نبی پہچا دیجئے نبی نے پہچانے کا حق ادا کیا یا نہیں کیا صحابہ گواہی دیا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں فوت ہوئے آسمان پہ اڑتے ہوئے پرندوں تک کا علم ہمیں دے کر گئے اس حال میں فوت ہوئے ایسا دین چھوڑ کر فوت ہوئے جس کی رات اس کے دن کی طرح چمکتی ہوئی اس سے وہی گمراہ ہوگا جس کے نصیب میں ہلاک ہونا لکھ دیا گیا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اگر یہ اللہ کا دیا ہوا علم ہے تو معنی کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر یہ دیا ہوتا اپنی امت کو تو احادیث میں موجود ہوتا صحابہ اس کو سیکھتے اور نقل کرتے بیان کرتے احادیث میں تو نہیں ہیں وہاں تو شریعت کی باتیں ہیں عقیدے کی باتیں ہیں توحید کی باتیں ہیں صوفیاء کی یہ گمراہیے وہاں پر نہیں ہیں تو کیا کہیں گے کہ اللہ کے نبی نے چھپا لیا آپ نے امانت کا حق ادا نہیں کیا آپ نے اسلام کی دین کی تبلیغ پوری نہیں کی اسی کتاب امداد المشتاق کے صفحہ پنتالیس پہ تھانوی صاحب ایک ملفوظ نقل کرتے ہیں ملفوظ نمبر انیس ہے کہ امداد اللہ مہاجر مکی صاحب نے فرمایا عاشق دو طرح کا ہوتا ہے عاشق ذاتی اور عاشق صفاتی اور مرتبہ عاشق ذاتی کا جو ذات کا عاشق ہے وہ صفات کے عاشق سے زیادہ ہے کیونکہ عاشق ذاتی پر جو کچھ وارد ہوتا ہے وہ اس کو ذاتِ الہی سے ڈرک جانتا ہے اس وجہ سے رضا و تسلیم میں اس کا مرتبہ عالی ہوتا ہے دو طرح کے عاشق ہے عاشق ذاتی اور عاشق صفاتی جو عاشق ذاتی ہے اللہ کی ذات کا عاشق ہے وہ شان میں مقام میں مرتبہ میں بلند ہے کیونکہ اس کے پاس جو علم آیا ہے وہ ڈریکٹ اللہ کی ذات سے لے رہا ہے سبحان اللہ آپ نے تو تحریک برپا کیوئی ہے ختم نبوت کی تاجدارِ ختم نبوت کے نعرے لگوا رہے ہیں اور یہاں صوفی صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ عاشق ذاتی اس پر جو کچھ وارد ہوتا ہے وہ ذاتِ الہی سے وارد ہوتا ہے وحی رسول اللہ پر ختم نہیں ہو گئی صل اللہ علیہ وسلم صوفیہ کے ہاں تو عاشق ذاتیوں کی لائن لگی ہوئی ہے تو کیا کہیں گے کہ یہ وحی کا سسلہ آج بھی جاری ہے تو قادیانی کافر کیوں مرزا پر کفر کے فتوے کیوں لگتے ہیں اسی لیے کہ اس نے نبوت کا دروازہ کھلا رکھا ان کے عقیدے کے مطابق نبی ابھی آ سکتے ہیں اور یہ لائن لگ سکتی ہے اہل ایمان مسلمانوں کا خیدہ ہے کہ وحی کا سسلہ بند ہو گیا نبی کریم صل اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ساتھ وہ جو سلسلہ تھا وحی کا وہ ختم ہو گیا آپ خاتم النبیین ہیں اب کسی کے اوپر وحی نہیں آتی نبوت پوری ہو گئی رسالت پوری ہو گئی دین پورا ہو گیا اسلام پورا ہو گیا اب جس نے لینا ہے کتاب اور سنت سے لے گا قرآن اور حدیث سے لے گا لیکن صوفیہ کہتے ہیں کہ آشی کے ذاتی آشی کے صفاتی سے عالی ہے کیونکہ اس میں جو کچھ وارد ہوا ہے وہ ڈریکٹ اللہ کی ذات سے اس نے لیا ہے تو وحی کا سلسلہ جاری و ساری ہے علم کا منبع سرچشمہ کیا ہے قرآن اور حدیث یا آج بھی کوئی شخص یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں جو کچھ لے رہا ہوں سیدھا اللہ سے لے رہا ہوں اسی کتاب کے صفحہ انچاس پر اتھانوی صاحب نے ایک اور ملفوظ نقل کیا ملفوظ نمبر پینتیس ہے کہتے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ صوفیہ بدعات اختیار کرتے ہیں یہ کسی طرح یقین نہیں ہوتا اس بات پر کیونکہ صوفی کو صفحہ قلب میسر ہوئے جو کچھ کہے گا حق کہے گا زبان حق سے کہے گا صوفی کا دل اتنا پاک ہو جاتا ہے اتنا صاف ہو جاتا ہے کہ پھر اس کی زبان سے ہمیشہ حق نکلتا ہے جو کہتا ہے حق کہتا ہے اور زبان حق سے کہتا ہے دل صاف ہونے کے بعد اس کا تعلق ڈریکٹ اللہ سے جڑ گیا اب اس کے دل پہ جو کچھ وارد ہو رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے زبان اس کی ہل رہی ہے لیکن جو الفاظ ادا ہو رہے ہیں وہ زبان حق کے الفاظ ادا ہو رہے ہیں وہ ڈریکٹ اللہ سے نور لے کے آگے پھیلا رہا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ یہ دعویٰ کیا نبوت کے چور دروازے نہیں کھولتا چور دروازہ شاید میرے خیال چھوٹا لفظ نہیں ہے یہ تو پورا پورا ڈاکہ ہے نبوت کے اوپر کہ آپ اگر یہ عقیدہ دے دے لوگوں کو کہ لوگ اپنا دل کی صفائی کریں مجاہدے چلے ریاض دے وہ کرنے کے بعد اس مقام پہ پہنچ جائیں کہ ان کا دل پاک صاف ہو جائے اب اس کے دل پہ جو وارد ہوگا وہ حق وارد ہوگا وہ جو کلام کرے گا وہ زبان حق سے کلام کرے گا ابو بکر صدیق رضی اللہ عن وردہ سے بڑھ کر پاک دل والا نبیوں کے بعد کوئی ہو سکتا ہے سائل سوال کرتا ہے جواب میں کہتے ہیں اس مسئلے میں مجھے حدیث رسول یاد نہیں لوٹ جاؤ میں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ سے پوچھوں گا کسی کو کوئی حدیث یاد ہوئی تو میں سن کے تیرے سوال کا جواب دے دوں گا اپنی زبان سے کچھ کہا اس سے پیارا دل کس کا تھا ان کے دل پہ اللہ کی طرف سے اس وقت وارد کیوں نہ ہو گیا جو آج تمہارے پیروں فقیروں کی زبانوں پہ وارد ہو رہا ہے وہ مقام ابو بکر صدیق کو حاصل نہ ہو سکا زبان سے کہتے ہیں مجھے کون سی زمین جگہ دے گی وہ لوگ خاص طور پہ سنیں جو علم نہ ہونے کے بوجود اپنی رائے سے عجیب پتہ تو نہیں یہ مسئلہ قرآن اور حدیث میں کیسے لیکن میرا خیال ہے یوں ہونا چاہیے میری رائے ہے یوں ہونا چاہیے میری سمجھ کے مطابق یوں ہوگا اگر آپ کو قرآن اور حدیث یاد ہے تو بیان کر دیں اور اگر نہیں یاد تو شریعت محمدیہ میں کسی کی رائے نہیں چلتے